ساہیوال میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بھگدر مچ گئی جس کے نتیجے میں دو خواتین جام بھاک ہو گئی انیس زخمی ہو گئے ریسکیوں الکاروں نے زخمی خواتین کو اسپطال منتقل کر دیا انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کے باعث قائد عظم سٹیڈیم میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بھگدر مچ گئی پولیس اور زلی انتظامیہ کے افسران بھی موقع پر ہی پہنچ گئے اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے اور مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ مختلف شہروں میں جاری ہے وہیں پیر محل میں بھی مفت آٹے کی تقسیم کا حصول شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا آٹا پوائنٹ پر بدنظمی دیکھنے میں آئی آٹے کی حصول کے لیے آئی خاتون آٹے والی گاڑی کے نیچے آگئی اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں لاہور میں چکی ایسوسییشن نے آٹے کی قیمت پر مزید دس روپے اضافے کا اعلان کر دیا ایک ہفتے میں چکی کے آٹے کی قیمت میں بیس روپے کا اضافہ بھی ہوا ہے جبکہ اس حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ چکی مالکان کہتے ہیں کہ جب گندم مہنگی مل رہی ہے تو آٹا سستہ کیسے بیچیں آٹے کی قیمت غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہونے لگی ہے لاہور میں چکی ایسوسییشن کی جانب سے دس روپے آٹے کی قیمت بڑھا دی گئی ہے قیمت ایک سو ستر روپے کر دی گئی ہے اور پیر مال میں مفتا آٹے کا حصول چہنیوں کے لیے وبالے جان بن گیا آٹا پوائنٹ پر بدنظمی دیکھنے میں آئی ہے آٹے کی حصول کے لیے آئی خاتون آٹے والی گاڑی کے نیچے آگئی خاتون بری طرح زخمی ہوگی پیر ایسکیو ایلکاروں نے خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا ہے اسی حوالے سے ناسیشن کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیر مال میں مفتا آٹے کا حصول شہنیوں کے لیے وبالے جان بن گیا آٹا پوائنٹ پر بدنظمی دیکھی گئی اور جنگ میں مفتا آٹے پوائنٹ پر آٹے کی قلت کے باعث شہنیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کئی گھنٹے لائنوں میں لگنے کے باوجود بھی آٹا انہیں نہیں مل رہا مزید کیا کہتے ہیں وہاں کے شہری جانیں گے نمائندہ سیونیوز ارسلام شوکت سے بتائیے گا ارسلام آج ملکل دیکھیں جنگ شہر میں حصول شہریوں کے لیے وبالے جان جو بنتا جا رہا ہے روزے کی حالت میں کہیں کہیں گھنٹوں تک جو وہ لائنوں میں لگنے کے باوجود بھی آٹا جو ہے وہ نے فراہم نہیں کیا جا رہا اس کی بڑی وجہ جا وہ یہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ آٹا ہی ان پوائنٹ پر جو وہ انتہائی انتظامی کے جانب سے کم رکھوایا گیا جبکہ ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے اس حوالے سے بڑے دعوے جو ہے وہ کیا جا رہے ہیں کہ شہر میں پیس فول طریقے سے جو آٹا ہے وہ دستیاب ہے اس حوالے سے سٹنگ کا بڑا اچھا انتظام کیا گیا لیکن میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ڈگری کالوج میں جہاں پر سب سے بڑا جو پوائنٹ آٹے کا وہ بنایا گیا تھا لیکن یہاں پر کسی قسم کا بھی نہ تو بیٹھنے کا انتظام ہے بلکہ لمبی لمبی جو یہاں پر کتا رہے ہیں